ویکم بیک سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کا آسکت نوٹس لے لیا ہے ذرائع کے مطابق فیصل وارڈا نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا حسیب ملک اسلام آباد سے ہمارے شاہد موجود ہیں حسیب آسکت نوٹس لیا گیا ہے یہ بتائی گا کیا کہا تھا انہوں نے جس پر یہ نوٹس لیا گیا دیکھیں یہ فیصل وارڈا کی جانب سے گزشتہ روز اسلام آباد پریس کلپ کے اندر پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس کے اندر بیسیکل ہی ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے اداروں کے اوپر بار بار جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور اگر جو ہے کوئی پگڑی اچھانے گا تو پگڑی کی فٹبال بنا دیں گی اس طرح کی ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی گئی تھی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے متعلق تھی اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اسی کو کیش نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس لے لیا ہے اور ذرائع کے مطابق نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران بھی جو ہے یہ فیصل وارڈا کی تقریر کا پریس کانفرنس کا ذکر ہوا تھا اور جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے اٹورنی جنرل کو راسترم پر بھی بلایا گیا تھا اور شدید تشویش کا اور برہمی کا اظہار بھی کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق جو از خود نوٹس لیا گیا ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے کل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی صرف راہی میں تین رکنی بینچ ہے جو سماعت کرے گا اور بینچ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بینچ میں جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس نئی مختر اخوان جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے فیصل باوڈا کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی جو کہ اسلام آباد کی پریس کلب کے اندر کی گئی تھی اور اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھے پندرہ دن ہو گئے لیکن جواب نہیں آیا کوئی کاغذ اور ثبوت نہیں آ رہا جس کی وجہ سے لوگوں میں شک پیدا ہو رہا ہے اور امید ہے کہ جلد جواب آئے گا اور آنا چاہیے اور جواب لیں گے ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کوئی پگڑی اچھا لے گا تو پگڑی کی فٹ بال بنا دیں گے اور یہی سٹیٹمنٹ آج جو نیت رامیم کیس تھار کل ادم قرار دینے کے خلاف جو حکومتی اقیلیں تھیں اس کے دوران بھی فیصل باوڈا کی پریس کانفرنس کا ذکر ہوا تھا اور جسٹس آمیر فاروق جو ہیں جسٹس آتھر من اللہ جو ہیں ان کی طرف سے اٹورنی جنرل کو راستم پر بلایا گیا تھا اور اس سے ان سے جو ہے تشریش کا اظہار کیا گیا تھا برحمی کا اظہار کیا گیا تھا کہ کیا اب اس طریقے سے جو ہے عدلیہ کی پگڑی اچھا لی جائے گی اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جائے گی جس کے اوپر اٹورنی جنرل کی جانب سے بھی اس کی جو ہے مضمت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس طرح کے اگر سٹیٹمنٹ ہے تو غلط ہے تو یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی پیس کانفرنس کی گئی تھی جس کے اوپر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے اور جس کو کل جو ہے سماعت کی مقرر بھی کر لیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز جسا کی سربراہی میں تین روکی پینچ اور حسیب نوٹس جاری کیا گیا ہے پیصل بابڑا کو دیکھیں ابھی از خود نوٹس لیا گیا ہے اور جو ہے نوٹسز کل جب سماعت ہوگی تو اس کے اندر ممکنہ طور پر یہ نوٹسز جاری کیے جائیں گے اور نوٹسز جاری کرنے کے بعد نیکس جو ڈیٹ ہوگی اس کے اوپر ٹھیک ہے حسیب یہ بتائیں گا فیصل بابڑا کی جانب سے جو ہے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے دیکھیں ابھی یہ تو گزشتہ روز ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی تھی اور بڑا سخت ایک ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی گئی تھی تو اس کے اوپر ابھی عدلیہ کی طرف سے ضرور ایک رد عمل آیا ہے لیکن یہ از خود نوٹس کے بعد فیصل بابڑا کی طرف سے اگر اس کا کوئی دیفنس کے اندر کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہ ابھی دیکھنا ہوگا لیکن ابھی صرف از خود نوٹسز لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جانے سے فیصل بابڑا کی جو پریس کانفرنس تھی اور اس کے اوپر بینچ بھی تشکیل دی دیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر کل اس کے اوپر نوٹسز جاری کیے جائیں گے اور ہائیں گے سماس پر نوٹسز جاری کیے جائیں گے ایسے اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا عدیل وڑیش بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں عدیل بتائیے گا سپریم کورٹ نے فیصل بڑا کی پریس کانفرنس کا از خود نوٹس لے لیا ہے مزید کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں آج جب کیس کی سماس جو نیب ترمینی بیل سمتلی کیس کی سماس چل رہی تھی اور اس میں جو جیٹ سائبان کا کنسن سامنا ہے اور جیس انداز میں اٹرمین جنرل کو بلا کر مخاطب کیا گیا اور اپنا کنسن سائر کیا گیا تو اسے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ صرف مارکس کی ہاتھ تک نہیں رہے گا بلکہ یہ معاملہ تک اپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے جب جسٹر سیتر مینولا نے اٹرمین جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو کچھ پارلیمنٹیریانز کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اور جو بات کی گئی تو کیا اب عدلیہ کی پگڑیاں اچھالی جائیں گی کیا پگڑیوں کا پوٹبل بنایا جائے گا تو جس پر اٹرمین جنرل نے یہ کہا تھا کہ جی بلکل انہوں نے ان کے جو نظر سے گزرا یہ توہین آمیز تھا اور اس پر اٹرمین جنرل کے ساتھ بات کرتے ہوئے برمی کا اظہار کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے تو یہ ظاہر کرتا تھا کہ ان پریس کانفرنس کا جانی جو فیصل واؤڈا کی جانب سے کی گئی تھی اور جو طلال چودری کی جانب سے کی گئی تھی پریس کانفرنس تو اس کا بقاعدہ جوڈیشری نے نوٹس لیا ہے اس پہ کافی اپنے جو ریزرویشن ہے سخت ریزرویشن جو ہے وہ شوکی ہے جوڈیشری نے اور وہ ان ریمارکس کی صورت میں نظر آ رہی تھی اور وہی ہوا پھر اس معاملے پہ جو آپ سے کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ اس پہ از خود نوٹس لے لیا گیا ہے اور اب از خود نوٹس لینے کا جو طریقہ اکار ہے اس میں اب چونکہ ایک کمیٹی کی مشاورت سے یہ تمام چیزیں ٹیک اپ کی جاتی ہیں تو اس میں انسٹیٹوشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اس نوٹس کے پیچھے کہ انسٹیٹوشن نے اس معاملے پہ شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور اس معاملے پہ اب جو توہین عدالت کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں ابتدائی طور پہ تو نوٹس جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد موقف لیا جائے گا فیصل واغڈا کا اور فیصل واغڈا کل کی جو سماعت ہوگی یہ بتائی گا کل کون آئے گا اٹرنی جنرل ہوں گے جو کہ سینیٹر کو پریزنٹ کریں گے یا کل کی سماعت میں کیا ہوگا جی جو کل کی سماعت ہوگی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پوری طور پر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ پہلی سماعت ہوتی ہے اس میں پہلی سماعت کے دوران نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور اس میں جو تاریخ دی جائے گی اس میں پھر ذاتی حیثیت میں طلب کیا جاتا ہے جو کنٹیمنر ہوتا ہے اور اگلی سماعت میں جب ذاتی حیثیت میں طلب کیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں یا وہ خود پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ توہین عدالت کی کاروائی ہم نے دیکھا کہ وہ زیادہ طویل نہیں چلا کرتی کیونکہ اس میں جب عدالت اس طرح کے معاملات کا نوٹس لیتی ہے تو وہ کلیریٹی کے ساتھ معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے کہ واقعی یہ توہین ہوئی ہے اور اس کے بعد اس پروسس کو آئین کے آرٹیکل جو ہے دوسو چار کے تحت آگے بڑھایا جاتا ہے اور توہین عدالت کا جو آرڈیننس ہے اس کے تحت پھر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے جب پارلیمنٹیرینز کے خلاف توہین عدالت کے نوٹسز کو ہم اگر دیکھیں ماضی میں تو یوسف رضا گلانی کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوئی جس کے نتیجے میں انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دونا پڑے اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کو بلائی گیا لیکن وہ معاملہ جو تھا وہ سیٹل ہو گیا اس کے بعد ہم نے دکھا نونلی کے دور میں بہت سے جب یہ پینامہ کے احساس طور پر آیا تو کئی عراقین جو تھے ان کو جنس میں دانیال عزیز تھے تلال چودری تھے انہیں بلائیا گیا اور جو ڈسکوالیفیکیشنز بھی اس میں ہوئیں اس میں چاہے سمبولک کوئی سزا دی جائے یا اس میں کوئی واقعی کوئی جیل کی سزا دی جائے جس طرح نید نحال حاشمی کو دی گئی تھی تو اس کا کانسیکوانس بہرحال ڈسکوالیفیکیشن پر منتج ہوتا ہے اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے یہ ثابت ہو جائے کہ توہین عدالت کی گئی ہے لیکن اس معاملے پہ جج سائیبان کے آج جو ریمارکس تھے جس طرح سے جج سائیبان نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور برمی کا اظہار کیا اس میں نظر آ رہا تھا کہ یہ معاملہ ایک سنجیدہ موڑ جو ہے اور عدیل پھر آپ کی نظر میں آج جو فیصل وابدہ نے کل اپنے خط کی بھی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ دن ہو گئے ہیں لیکن خط کا جواب نہیں آیا آج ہم نے دیکھا کہ اس خط کا جواب بھی دے دیا گیا اس پر جو ایکسپلینیشن بنتی تھی وہ بھی دے دی گئی وہ انفرمیشن بھی بتا دی گئی دیکھیں اس معاملے میں عدلیہ نے اس معاملے کو اس لیے سیریسلی لیا ہے کہ اس میں ایک پارلیمنٹیرین پریس کانفرنس کر کے اس میں جو جج سائیبان کو ایڈریس کر کے اور جج سائیبان نے ان کے اس طرز عمل کو دھمکی کے طور پر کہ انہیں دھمکی بھی گئی ہے انہیں ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے ان پر الزامات لگائے گئے ہیں تو جو انہوں نے فیصل وافڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں جو الزامات لگائے جو سوالات ریز کیے تو اس کا جواب ریجسٹرار اسلامواد ہائی کوٹ کے ذریعے تو دے دیا گیا لیکن عدلیہ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے یہ کوئی صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کیا جیسا کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ چیس جسٹس اس وقت کے جو ہوتے تھے معاملے کو ٹیک اپ کر لیا کرتے تھے اس میں ایک انسٹیوشن اس آز خود نوٹس کے پیسے اور اب تو پریکٹیس انڈ پروسیجر کے بعد تین رکنی ججز کی کمیٹی ہے جس نے ٹیک اپ کیا اور یہ سوہ موٹو لیا ہے جی بالکل اب آز خود نوٹس لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے اور اس میں اب ایک ادارے کو پاور دی گئی ہے تو اب اس معاملے میں اب کل کا دن بڑا اہم ہوگا اور ہو سکتا ہے اگر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کیسز میں جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں بغیر نوٹس کے بھی لوگ پیش ہوتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے ویسے ابھی چونکہ جو ترائی جی طریقہ کار ہے کل اس معاملے کو جب پیک اپ کیا جائے گا سب سے پہلے اٹرنی جنرل کو بلائے جائے گا اٹرنی جنرل سے کیونکہ جب آگے اس کیس میں چلنا ہے تو اس میں پروسیکیوشن کا کردار بھی عام طور پر اٹرنی جنرل کردار ادا کرتے ہیں جب کوئی چارجز فیم کرنے کی سٹیج آتی ہے تو اس میں اٹرنی جنرل کا رول بہت اہم ہوتا ہے تو ان کے لیے برحال ایک مشکل وقت ہوتا ہے اٹرنی جنرل جب انہوں نے حکومت کو اور بینچ کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ادیل ساتھ ہی رہنگا راجہ خالی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون ہے راجہ خالی صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے ابھی جو سوہ موٹو لیا ہے سپریم کورڈ نے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سوہ موٹو کو اور کل جو پریس کانفرنس کی گئی تھی فیصل بابڑا کی جانب سے یقیناً آپ نے وہ بھی سنی ہوگی